موسیقی کشادہ خیمی اور ان میں نرم بستر کھانے کے لیے میاری کھانا اور پینے کے لیے منرل وارٹر کپڑوں کی دھلائی سلائی اور اسٹری کے لیے عملہ بھی مقرر بچوں کے بات ٹپس اور پڑھانے کے لیے یونیورسٹری کے مہر اور تجربکار اور سازہ بھی جی ہاں جناب یہ سہولیات کسی ہوتل یا گیسٹ ہاؤس کی نہیں بلکہ یہ سرویسز پر اہم کی جا رہی ہیں بارش اور سلاب متاثرین کو ارور یونیورسٹری کی جانب سے قائم کردہ خیمہ بستی کے مکینوں کو جو کہ قائم کی گئی ہے یونیورسٹری پروفیسر ڈاکٹر سامین انہسن کی خصوصی دلچسپی پر بارش اور سلاب سے لاکھوں افراد متاثر ہوئے تو نزدیک علاقوں سے تعلق رکھنے والے متاثرین نے ارور کے پہاڑوں کے دامن میں پناہ لی جن کی مصیبتوں کو مدیہ نظر رکھتے ہوئے یونیورسٹری وائس ٹانسلر پروفیسر ڈاکٹر سامین انہسن نے باروقت انسان دوز خدمت کی بہترین مثال قائم کر کے یونیورسٹری کے سامنے ہی خیمہ بستی قائم کر دی پچاس سے زائد خیموں پر مشتمل اس مثالی خیمہ بستی کے مکینوں کو یونیورسٹری انظامہ کے جانب سے صرف کھانے پینے تک محدود نہیں رکھا گیا بلکہ علاج اور مغالج کی تمام تر سہولیت فرہم کی جا رہی ہیں پہاڑوں سے آنے والے برسادی پانی کو ضائع کیے جانے کے بجائے آروپلان کی مدد سے صاف اور شفاف بنا کر کار آمند بنا دیا گیا ہے جبکہ سولر پر نرز کی مدد سے ہر خیمے کو بجلی بھی فرہم کی گئی ہے خیمہ بستی کے ساتھ ہی ٹینڈ سکول قائم کر کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بھی سلسلہ جاری ہے جہاں یونیورسٹری اصادہ کی زیرہ نگرانی بچوں کو تعلیم کے ساتھ ڈرائنگ اور ہنر بھی سکھائے جا رہے ہیں یونیورسٹری وائز چانسلر ڈاکٹر سمرین حسین کے مطابق خیمہ بستی کے قیام کا مقصد متاثرین کی امتاد کے ساتھ بہالی اور بچوں کو تعلیم کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے پہلے تو thank you so much for taking my influence on it بہت یہ وجہ تو آپ کو سامنے ہی تھی زیارے کوئی نے کوئی ریلیف ایکٹیوٹی کرنی تھی ہمیں as a social entity اور اس میں یہ تھا کہ when i heard about schools کہ they are been occupied by the flood effectees اور اس کی وجہ سے تعلیم ہر جو رہی ہے ان سکولوں کی تو we started with the schools first اور ہم نے کوئی تین سے چار سکولز اور ہم نے خالی کرا کے یہاں لے کر آئے ہیں اور وہ فاملیز یہاں رہ رہی ہیں اور کنسپٹ یہ تھا کہ ان کو خالی شیلٹر اور فوڈ نہیں دینا ہے بلکہ ان کی تھوڑی سی ریہب بھی کرنی ہے منٹل ریہب زیرا فیزیکل ریہب کی تمہاری سپاسٹی نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم نے کوشش کی کہ ان کو ہائی جین ان کو ہیلتھ اور فوڈ قولیٹی بیلنس ڈائیت اور پھر یہ ایک بچوں کی ریکریشنال ایکٹیوٹی و مرکی موضوعی جنب میں اور موضوعات یہ بس ایک ایک کنسپٹ بھی ہے دانے کیونکہ جہاں جسے بھی لانے کیونکہ لیکن سامنے کیلہ جاتے بھی فلڈ افکیت lacs ان کو شکریر استود اور دوسرے کا دکھ گیر کرے اور ان کو لگے کیا ہمارا شاہدہ سے کام ہے تو وہ ایک نایست زیارہ کام ہے ایک سنسیتی کیملکی بلک کرنا ہے کپسٹی تو میرے تنسٹی کی 500 ہے اس وقت میں بہت سارے کچھ لوگ ہیں جو نہیں ہوتے رلکٹنٹ ہوتے آنے میں اور اس وقت میرے حال سے ہمیں 320 پلس ہیڈ گا 365 to be precise تو ورنہ ہم 500 بھی اکومدیت کر سکتے لیکن کچھ سکولز کو ہم نے اپروچ کیا وہاں لوگ ہوتا ہی نہیں چاہتے ان کا کنسپٹ ہے کچھ اور ہے کہ شاید گرمن کوئی پیسے دے گی ہٹانے کے لیے لیکن ایسا ہے نہیں ان کو غلط فیمی ہے آ جاتے تو مائی دے مور دن ویلکم اور یونیورسٹی اور یونیورسٹی وائس چانسلر ڈاکٹر سمبرین حسین کی جانب سے قائم کردہ مثالی خیمہ بستی حقیقتاً بے مثال اقدام ہے جو کہ واضح پیغام دیتا ہے کہ اراد مضبوط اور نیت صاف ہو تو مملکت خدا داد پاکستان بڑی سے بڑی مصیبت سے تن تنہا لڑے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے